بلوچ و بلوچستان سے بلوچوں کی مسننشینی پر ایک نظر میر نصیر خان حامدزی بلوچ اپنی کتاب تاریخ بلوچ و بلوچستان میں کلات پر 854 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح تک کلات پر قرد بلوچوں کی اکمرانی کا ذکر کرتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے یہ ایک اہم ویڈیو ہے لہٰذا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں یہ بات آپ کو کلیر ہو جائے کہ براوئی اور بلوچ یہ کون ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے حکومت کس کی کی گئی ہے اور میر نصیر خان حامدزی اپنے کتاب تاریخ بلوچ و بلوچستان میں کیا لکھتے ہیں ہماری ویڈیو کی اہم ڈسکیشن آگی چلتی رہے گی تمام دوستوں سے درخواست ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل بلوچ بائیگرافی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ کلر کے بٹم پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکم پر بھی کلک کریں میر کیکان اول جس کو میر میران کا لکب آسل تا کرد بلوچ نے آٹھ سو چوون قبل مسی سے آٹھ سو تین قبل مسی تک امیر زوراک میر میران نے آٹھ سو تین قبل مسی سے سات سو پچاس قبل مسی تک امیر شاہ تاب نے سات سو اکاون قبل مسی سے سات سو دس قبل مسی تک امیر زگرین سات سو دس قبل مسی سے چی سو پچتر قبل مسی تک امیر زیبار نے چی سو پچتر قبل مسی سے چی سو اٹتیس قبل مسی تک امیر براخم چی سو اٹتیس قبل مسی سے پانسو چورانوی قبل مسی تک امیر گوران 594 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح تک امیر ارشان 550 قبل مسیح سے 519 قبل مسیح تک امیر زوراک دوئیم نے 519 قبل مسیح سے 480 قبل مسیح تک امیر ارجان نے 480 قبل مسیح سے 460 قبل مسیح تک امیر شاموز چار سو ساٹھ قبل مسیح سے چار سو چوبیس قبل مسیح تک امیر ابراہم دوئم نے چار سو چوبیس قبل مسیح سے چار سو قبل مسیح تک امیر سابول نے چار سو قبل مسیح سے تین سو ستر قبل مسیح تک امیر نورگان نے تین سو ستر قبل مسیح سے تین سو پچاس قبل مسیح تک امیر کیانوش نے تین سو پچاس قبل مسیح سے تین سو اٹھتیس قبل مسیح تک اور امیر کیخان دوئم نے تین سو اٹھتیس قبل مسیح سے تین سو تیس قبل مسیح تک قلات پر کرد بلوچ حکمرانوں کا ذکر کرتے ہیں خلیفہ عزرت علی 65 اسوی سے 64 اسوی اور بن امیہ خاندان کے پہلے خلیفہ امیر معاویہ چالیس اسوی سے 84 اسوی کے خلافت میں قدیم بلوچستان کے دو خطے توران سطح مرتفق اللات اور مکران میں قرد بلوچوں کی قبائلی انتظامیہ کے کونسل کے یہ ہمراہ تھے یہاں پہ امرات اتنے تھے اور قبل مسیح میں کون تھے اور اس کے بعد اسوی سے بھی کچھ لوگوں کی جو داستان شروع ہوتی ہیں نمبر ایک امیر مردان براہ ہوئی نمبر دو امیر خلف زنگنہ نمبر تین امیر آلاک اورگانی نمبر چار امیر تاکول معاملی اور پانچوے نمبر پر ہے امیر حاکول کرمانی اس کے بعد 171 قبل مسیح سے 124 قبل مسیح تک امیر بحرام براہ ہوئی ایک سو چوبیس قبل مسیح سے اٹاسی قبل مسیح تک امیر شہاداد براہ ہوئی اٹاسی قبل مسیح سے انتر قبل مسیح تک امیر بحرام براہ ہوئی انتر قبل مسیح سے پچپن قبل مسیح تک امیر مہرداد پچپن قبل مسیح سے پچیس قبل مسیح تک امیر بہمن پچیس قبل مسیح سے ایک قبل مسیح تک امیر بسام ایک اسوی سے بارہ اسوی تک امیر خفی بارہ اسوی سے اٹتر اسوی تک امیر شاوش اٹتر اسوی سے ایک سو اٹائیس اسوی تک امیر مردان ایک سو اٹائیس اسوی سے ایک سو باسٹ اسوی تک امیر شامیر ایک سو باسٹ اسوی سے ایک سو بیاسی اسوی تک امیر بیغ ایک سو بیاسی اسوی سے دو سو ستائیس اسوی تک امیر شاہ دو سو ستائیس اسوی سے دو سو چالیس اسوی تک امیر براک دو سو چالیس اسوی سے دو سو باتر اسوی تک امیر محران دو سو باتر اسوی سے تین سو ایک اسوی تک امیر شادان تین سو ایک اسوی سے تین سو نو اسوی تک امیر روستان 309 اسوی سے 389 اسوی تک امیر سلم 389 اسوی سے 399 اسوی تک امیر سیاموک 399 اسوی سے 420 اسوی تک امیر منگیب 420 اسوی سے 457 اسوی تک امیر شابور 457 اسوی سے 483 اسوی تک امیر کوشا چار سو تیراسی اسوی سے پانچ سو ایک اسوی تک امیر رشان پانچ سو ایک اسوی سے پانچ سو اکتیس اسوی تک امیر کیاسر پانچ سو اکتیس اسوی سے پانچ سو اناسی اسوی تک امیر بحرام پانچ سو اناسی اسوی سے پانچ سو نوے اسوی تک امیر بیدر کی حکمرانی کا ذکر ملتا ہے اسی طرح 590 اسوی کے بعد 613 اسوی تک امیر بششام 613 اسوی سے 628 اسوی تک امیر جادبر 628 اسوی سے 644 اسوی تک امیر جان بیگ 466 اسوی سے 680 اسوی تک امیر مہرداد 680 اسوی سے 688 اسوی تک امیر مردان 688 اسوی سے 715 اسوی تک امیر اصد 715 اسوی سے 714 اسوی تک امیر نوزر 743 اسوی سے 725 اسوی تک امیر ایراج 725 اسوی سے 879 اسوی تک امیر موسیٰ 879 اسوی سے 892 اسوی تک امیر عمر 892 اسوی سے 908 اسوی تک امیر سات 980 اسوی سے 945 اسوی تک امیر بہرام 991 کے بعد 1031 اسوی تک امیر اسی طرح 1245 اسوی تک یہام پر عمراء کونسل اقراد بلوچ کی یہام پر موجودگی کا ذکر ملتا ہے تاہم ان کی توران پر اکمرانی کے متعلق تاریخ کے اوراک خاموش دکائی دیتے ہیں پھر یہام پر سیوہ خاندان کے قبضے کا ذکر ہاتا ہے اور سنان بن سلمہ کے ساتھ سیوہ زوراق اور اس کے بیٹے سنگین کے مدبیر کم تذکرہ ہوتا ہے خردگال نامک میں شہادت حسین کے بعد اقراد بلوچ توران و مقران قدیم بلوچستان نے سوق منایا پھر وہ لکھتے ہیں کہ 1295 اسوی سے 1304 اسوی تک گزن اس کے بعد اس کے باہی الجی ہے تو اقمران بنتے ہیں جو 1316 اسوی تک حاکم ہوتے ہیں اس کے بعد امیر کمبر میروانی براخوئی براوئی بلوچ کی مسند نشینی جو 1440 اسوی سے 1460 اسوی تک ہوتی ہیں یہاں پر دیکھئے پہلے ذکر ہمیں ملا کرد بلوچوں کا اور اس کے بعد چونکہ ہم بات کر رہتے قبل مسیح پر قبل مسیح کی تاریخ الٹی لکی جاتی ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قبل مسیح کی تاریخ الٹی لکی جاتی ہے اس لیے جو کہ ہمارا ٹاپک تا مطلب کہ یہاں پر سب سے پہلے ذکر کس کا ملتا ہے تو ہمیں یہاں پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچ کلات اور بلوچستان میں سب سے پہلے ہائے تھے چلیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کس کس کا ذکر ہوتا ہے امیر کمبر کے بعد اس کے نسل سے امیر میرو میروانی چودہ سو ساٹھ مسند نشین ہوا میر میرو کے بعد اس کا لڑکا امیر عمر چودہ سو چالیس میں مسند نشین ہوا اس کا جو کہ تاریخ تھا چودہ سو اسی میں میر حمر مسند نشین ہوا اس کا ویڈیو بھی امارے چینل پر ہپلوڈ ہے لہٰذا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چودہ سو پچاسی عیسوی تک رہے پندرہ سو بارہ عیسوی تک رند بلوچوں کی اکمرانی کا ذکر کرتے ہیں میر چاکر نے کلات پر قبضہ کر کے اپنے سسر میر مندوں کو کلات کی مسند پر بٹھائے جب میر عمر کمرانی بلوچ مارا گیا تو اسی وقت اس کا لڑکا میر بججار چھوٹا تھا جب بڑا ہو گیا تو واپس اپنے جنگجووں کے ساتھ کلات پر عملہ آور ہوا اور میر مندوں بلوچ چاکر خان رند کا سسر کو مار ڈالا اور کلات کی تخت پر مسند نشین ہوا پندرہ سو تیس میں میر بججار کا پورا تاریخ امارے چینل پر اس کا ویڈیو اپلوڈ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں میر بججار لاولد فوت ہوا جب میر بججار فوت ہو گیا تو تمام سرداران کی مشورے سے کمرانی قبیلے سے میر عصن کو کلات کے مسند پر بٹایا امیر عصن کمرانی بلوچ پندرہ سو انچاس عیسوی سے پندرہ سو ساٹھ عیسوی تک میر عصن لاولد فوت ہوا اس کے بعد امیر ملوک کمرانی پندرہ سو اکاسی عصوی سے پندرہ سو نوے عصوی تک امیر سوری کمرانی سولہ سو دس عصوی سے سولہ سو اٹارہ عصوی تک کے کمرانوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر جب جو شروعات ہوتی ہے یہ میر عصن سے اس کا جو ویڈیو ہے وہ بھی امارے چینل پر اپلوڈ ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میر آمد خان اول کمبرانی بلوچ نے سولہ سو چیاسٹ سے سولہ سو ستاسر تک میر آمد خان کمرانی کے بعد ان کے اولاد آمد زی مشہور ہوا میر میراب خان اول آمد زی کمرانی بلوچ نے سولہ سو پچانوے سے سولہ سو چانوے تک میر سمندر خان آمد زی کمرانی بلوچ نی سولہ سو ستانو سی ستارہ سو تیرہ تک میر آمد خان دویم آمد زی کمبرانی بلوچ نی ستارہ سو تیرہ سی ستارہ سو چودہ تک میر عبداللہ خان آمد زی کمبرانی بلوچ نی ستارہ سو پندرہ سی ستارہ سو تیس تک میر موبت خان آمد زی کمبرانی بلوچ نی ستارہ سو تیس سی ستارہ سو انچاس تک میر نصیر خان آمد زی کمبرانی بلوچ المعروف نوری نصیر خان نی ستارہ سو انچاس تک ستارہ سو چورانوے تک میر مامود خان اول آمدزی بلوچ نے ستارہ سو چورانوے سے اٹارہ سو اکتیس تک میر میراب خان دوہم آمدزی بلوچ نے اٹارہ سو اکتیس سے اٹارہ سو انتالیس تک میر شانواز خان آمدزی بلوچ اٹارہ سو چالیس سے اٹارہ سو ستاون تک میر نصیر خان دوہم آمدزی بلوچ نے محی اٹارہ سو ستاون سے مارچ اٹارہ سو تریسر تک میر شیردل خان آمدزی بلوچ نے محی 1863 سے 1864 تک میر خدایداد خان آمدزی بلوچ نے دوبارہ نومبر 1863 سے نومبر 1931 تک میر محمود خان دوہم آمدزی بلوچ نے نومبر 1931 سے 1933 تک جبکہ میر آمد یار خان آمدزی بلوچ نے ستمبر 1933 سے 1948 تک کلات پر عکمرانی کرتے رہے یہ تاریخ تاریخ بلوچستان کتاب سے ہمیں ملا تھا میر نصیر خان نوری اور گل خان نصیر کی حال حوال اس میں بتائی جاتی ہیں حبیب منگل جس نے ہمیں یہ کتاب پہنچا دیا اس کی ذریعے سے ہم نے یہ ویڈیو بنانے میں جو ہے کامیاب ہو گئے لہٰذا یام پہ قبل مسیح میں جو بھی باتیں جن لوگوں کی باتیں یہ ہوئی قبل مسیح میں کلات پر حکمران وہی تھے یعنی کہ بلوچ اور براوی کو ہم یام پہ ایک لکھتے ہیں یعنی کہ براوی بھی بلوچ کی نسل سے ہیں براوی کوئی حلق قوم ہے ہی نہیں کیونکہ کچھ دن پہلے یام پر آمدزئی خاندان کے کسی فرد نے یعنی کہ آغا موسیٰ جان آمدزئی نے خود ہی کہا تھا کہ میں اپنے نام کے ساتھ کبھی آمدزئی نہیں لکھتا میں جب بھی لکھتا ہوں موسیٰ بلوچ لکھتا ہوں کیونکہ میں بلوچ ہوں اس پر کوئی اتراز نہیں تو اس طرح سے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر رند بلوچوں کی تاریخ سب سے پہلے ہے اور وہ ہی ہمارے آباؤ اجداد ہیں تو تمام دوستوں سے درخواست ہے اگر ہمارا یہ ویڈیو ان کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ار ایک بلوچ تک پہنچ جائے جن لوگوں کو پسند آیا ہے وہ مجھے یقین ہے ضرور سے ضرور اس کو شیئر کریں گے اور اس کو شیئر کرنا بھی آپ لوگوں کا حق بنتا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ تینکس فار واشنگ موسیقی